دوستو ہمیں ساٹھ اور ستر کے دشپ میں کئی ابھینیتریوں میں دیکھنے کو بھی لیے مگر ان ابھینیتریوں میں ہیلن کی بات کو چلت تھی جنہوں نے کئی فلموں میں آئیٹم نمبر کر کے سب ہی قدل چورا لیا ساتھے فلموں میں نقراتم کردانے بھاتے ہوئی نظر آئی جن میں ان کے ابھینے اور خوبصورتی نے سب ہی کو مرید بنا دیا اس لئے تو آج بھی جب بھی پرانی ابھینیتریوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو ہیلن کا نام ضرور لیا جاتا ہے لیکن دوستو آپ ابھینیتری ہیلن کے بارے میں تو سب کچھ جانتے ہیں پر کیا آپ ان کے فیملی کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کے فیملی میں کون کون ہیں کیا کرتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں اگر آپ بھی ہیلن کے ریال لائف فیملی سے روبرو ہونا چاہتے ہیں تو بنی رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے آن تر ساٹھ سے لے کر ستر کے دشپ میں راج کر چکی ادھاکارہ ہیلن کا پورا نام ہیلن جیراغ رچارڈ حسن خان ہے جو کہ ایک مسلم پریوار سے تعلق رکھتی ہے جن کے پریوار میں ماتا پتا بھائی بہن پتی اور بچے شامل ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کے پریوار کے مکھے صدر سے یعنی ان کے پتا کے بارے میں تو ان کا نام جوچ تھا جو کی پروفیشنز ایک سفل ویا پاری تھے وہ ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے اب بات کریں ان کے ممی کے بارے میں تو ان کا نام مارلن ہے لائم لائٹ سے دور رہنے کی وجہ سے ان کے ممی کے انٹرنیٹ پر کوئی بھی دسوئے نہیں ہے ماتا پتا کے بعد اب بات کریں ان کے بھائی بہن کے بارے میں تو ان کے تین بھائی بہن ہیں جس میں دو بھائی روزر ہے اور رچرڈ ہے تو وہیں بہن کا نام جوانیفر ہے آپ کو بتا دے تینوں بھائی بہن میں سے ان کے ایک بھائی رچرڈ کمرتی ہو چکی ہے تو وہیں ان کے بھائی روزر اور بہن جوانیفر لائم لائٹ سے دور رہتے ہیں گوگل پر نہ کوئی تصویر ہے نہ کوئی پروفیشن کے بارے میں جانکاری ہے اب بات کرتے ہیں کہ پتی کے بارے میں تو ان کا نام سلیم خان ہے جو کہ پروفیشنسک پریڈیوسر، سکرین رائٹر، ایکٹر ہیں اور اب تک کئی فلموں میں پتاو پریڈیوسر، ایکٹر، سکرین رائٹر کام کر چکے ہیں جن میں زنزیر، دیوار اور شولیٹرسی فلمیں شامل ہیں حالانکہ اشوادی سے انہیں تین بچوں کا آشروات ملا پر انہوں نے ان پیچی کو گوت لیا جس کا نام ارپتا خان ہے جو کہ ایکٹر آیو شرما سے سال دوہ سال چودہ میں شواری کر کے خوشحال زندگی بتا رہی ہے جن سے انہیں دو بچوں کا آشروات بھی مل چکا ہے جن کا نام آہل اور آرپتا خان ہے جو کہ ابھی فی الحال کافی چھوٹے ہیں اور لائم لائٹ میں خوب چھائے رہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ سلیم خان ان کے پہلے پتی نہیں ہے بلکہ ہیلن نے ان سے پہلے فلم دریکٹر پریم نارائن سے شواری کی تھی پر شواری کے کچھ سالوں بعد ہی ان کا طلاق ہو گیا اور آج ان کے ایکس ہزمنٹ ہمارے بیچ میں نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ طلاق کے بعد انہوں نے سلمان خان کے پتا سلیم خان سے شواری کی جہاں سلمان خان، ارباس خان اور سوہل خان رشتے میں ان کے سوتیلے بیٹے لگتے ہیں سلمان خان کی ماں شوشیلا چرک رشتے میں ان کی سوتن لگتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ بھلے ہی ان سبھی کا سوتیلہ پیار ہو پر یہ سب یہ پریوار ایک ساتھ ملجول کر رہتے ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسا کہ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ ہیلنڈ کی فیاملی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں اور ساتھ ہی والی وڈ انڈاستری سے جڑی ایسی اور مزیدار خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں